بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام دشان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فاربنگ آج میں نے آپ کو بتانے قدم کے ریٹس ہے کافی لوگ مجھ سے بروکر کا نمبر بھی پوچھتے بھائی ایک بات میرے یاد رکھیں مجھے بروکری کال آئی تھی مجھے کہہ رہا تھا کہ یار ہر ایک نمبر میرا نہ دے جنہیں پانچ مند دینی وہ بھی فون سے کردہ جنہیں دیس مند دینی بھائی یہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے تھوڑی قدم کردہ فون ناکیا کریں تو میں نے کو کوشش کی ہے کہ اگر آپ کو میرا نمبر چاہیے زیادتی تو میں آپ کو اپنا نمبر دے جاتا ہوں کمیٹس میں کر مجھے آپ کو میرا نمبر چاہیے ہو تو میں آپ کو اپنا نمبر دوں گا آپ مجھ سے رافتہ کریں میں آپ کو گندم کیسٹی میل گا کر آگے پھر آپ کو بروکر کا نمبر دے دیا کروں گا تو بہتر میلے بھی یہی ہوگا تو اس کے لیے بھی یہی ہوگا کیونکہ کافی زیادہ یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں تو اب روزانہ کی اتنی زیادہ کالے کوئی بندہ اٹینڈ بھی نہیں کر سکت تو رہی بات کہ ہر بندہ پانچ دس من کے لیے بھی کال کرتا ہے یہ تو زیادتی ہے آپ کی بھی تو باقی اب شروع کرتے ہیں گندم کے ریٹ سے گندم کے جو ریٹ سے اس ٹیم تیرہ ہزار پر اکراس کر چکا ہے کراچی تیرہ ہزار کا مطلب ہے سو کیجی کا جو ریٹ ہے وہ تیرہ ہزار پر ہوگا ہے اگر آپ اسے چالیس کیجی میں کنورٹ کریں گے تو پانچ ہزار دوسر پر ریٹ بنے گا تو کافی دوز پوچھتے ہیں کہ ابھی پانچ ہزار کو ریٹ کپ ٹیچ کرے گا بھئی پ پانچ ہزار ہم نے آورال پاکستان کی بات کرنی ہوتی ہے پورے پاکستان میں اس ٹیم میں ہیدر آباد کراچی جو سندھ ہے اور راولپنڈ اسلام آمد پشاور یہاں پر جو ریٹ ہے یہ انچاس سو پچاس رپیسے لے کے پانچ ہزار دوسر پیہ یہاں پر ریٹ ہو چکا ہے جو سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب ہوتے ہیں یہاں پر گندم کی زیادہ کاشت ہوتی ہے ہال علاقے کا ڈیمانڈ کے مطابق ریٹس ہوتے ہیں تو ہمارے فیصلباد میں بہت زیادہ مل ملنے آئیں تو باقی جنوبی پنجاب وغیرہ میں تھوڑی کم ملنے آئیں تو ہر علاقے کا اپنا ریٹ ہوتا ہے لیکن مجموعی طور پر جو ریٹ کراچی بنتا ہے وہ ریٹ ہمارے پنجاب میں سنٹرل پنجاب میں لازمی بن جاتا ہے کیونکہ آج گورنمنٹ کی ایک میٹنگ بھی تھی تو ابھی میٹنگ تو ختم ہو چکی ہوگی تو اس کے جو آجنٹ ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ مام پر انہوں نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں آیا کہ ج اس کی جو بیٹ ہے یعنی کہ بولی کردم کی دینی ہے اس کی جو اس کو جو آگے یعنی کوٹا جو دینا ہے اس کے بارے میں اور جو امپورٹ کرنی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک اپنی جو گندم ہے اس کو سیو نہیں کیا تو وہ میں نے کلیتا ویڈیو بنائی تھی اپنی گندم کو جو ہے وہ سیوی سے بھی محفوظ رکھیں ہارال میں رکھیں کیونکہ آپ کی گندم جو ہے اگر آپ نے دس یا بارہ دن بعد بھی سیل کرنی ہے تو آپ اس کو جو گولی ہیں جو ہیں وہ لازمی لگائیں تو رئی بات ریٹس کی ریٹ آپ کو انشاءاللہ ایک ہفتے تک پچپنٹ سو کو ٹچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ فلال اگر گورنمنٹ آج بھی سمبری اپروف کرتی ہے باہر سے گندم امپورٹ کرنے کی تو اس میں بھی کافی ٹائم لگ جائے گا گندم واسے پرچیز کر کے پھر جہاز میں یہاں پر لانے تک تب تک آپ لوگوں کے وارے ہی لے رہے ہیں پھن کے پیسے کمائیں تو پچھلے سال ان دنوں میں اتنا ریٹ گندم کا نہیں تھا جو ان دنوں میں ریٹ بن چکا ہے تو اگر آپ گندم کو س سوچ رہے ہیں تو تھوڑا سا اور انتظار کر لیں کہ جب ریٹ اس کا پانچ دار ایک سو یا دو سو ہو تب اس کو سیل کریں تاکہ جو میڈل میں نے وہ اپنا منافع رکھے بھی اگر آپ کو سیل آپ گندم کریں تو آپ کو پانچ دار اس کا جو پرفیکٹ ریٹ جو ہے وہ مل جائے گا لیکن اگر آپ کا ارادہ چھے ہزار کی طرف جانے کا ہے تو آپ گندم کی گولیاں لازمی رکھیں تو پھر آپ اس کو نومبر دسمبر تک اس کا انتظار کریں یا پوسیبلٹی ہے اس کا ریٹ اس سے پہلے بھی بڑھ سک یہ ایک جوا ہے لیکن اس ٹائم یہ جوا جو یہ منافع کا ہی نظر آ رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ گندم کے جو ریٹ سے یہ اچھے ہی ہوں گے تو جب تک گورنمنٹ کی پولسی واضح نہیں ہوتی جب تک گورنمنٹ اپنا کورٹہ پنجاب گورنمنٹ اپنا کورٹہ ریلیز نہیں کرتی تب تک تو ریٹ اس کے جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے تو آنے وال دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دنوں میں اس کے جو ریٹ سے وہ کہاں جائیں گے لیکن مجھے تو اس کی مصبت ہی منڈی نظر آ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ